آنڈا لیڈر اوپوزیشن لوگ سبا پھر راہل گادی جی جنرل سیکٹری آرنازیشن ہمارے کیسی بیدو گپال صاحب نیٹ اپنے سکورٹی کو رکیسٹ کیا ہے اگر وہ سن رہے ہیں تو پاسیبل ہے تو کریے اب سکورٹی کے بیٹر میں زیادہ نہیں کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کیا ہے اگر ہو سکے تو نیٹ کھولیے پلیز یہ ہمارا ہی کام کر رہے ہیں میں یہاں جو سٹیٹمنٹ کرنے میسے دینے آئے ہیں اس کے لئے درخواست کروں گا ہمارے پی سی صدر تارک عبیر کرا صاحب سے کہ وہ رکیسٹ کرے گی کاری اپنے ڈیٹ کو گوڈ آفٹرنون پرنس تو بی پریسائس شری ملک ارجن کھڑگے جی اور شریہ رہول گاندی جی نے کہا کہ وہ سٹیٹمنٹ کرنے کے لئے دینے شریہ ملک ارجن کھڑگے جی رہول گاندی جی لیڈر آف اپوزیشن لوگ سبھا پی سی سی پریسیڈنٹ اور آرگنیزیشن سیکریٹری میڈو مفال جی اس منچ پر بیٹے ہوئے میرے دوستوں اور میڈیا کے میرے سبھی بھائیوں اور بھینوں میں جیدہ کچھ نہیں بولنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی ہم کارکرتہ کا میٹنگ کر کے یہاں پر آئے ہیں پھر کوئی بھی میٹنگ میڈیا کے درشن کے بغیر پوری نہیں ہوتی اسی لئے ہم ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اور رہول گاندی جی جو پہلی دورے کی میٹنگ یہاں پر جو رکھی ہے آنے والے چناؤں میں کس طریقے سے ہمارے کارکرتہ لڑنا چاہیے اور ان کے کیا ویچار ہے ان کو پوچھ کے آگے قدم ہم کو رکھنا ہے اور جو گٹوندن بھی ہوگا تو کیسا ہوگا اس کے لئے بھی ہمارے جو لوکل لیڈرز ہیں وہ جو سلا دیں گے اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ اس میں کامیاب ہوں گے اور رہول جی انٹریسٹیٹ ہے کہ جمہو کشمیر میں ہم ہم سبھی ایک ہو کے لڑے ایون اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں کامیابی بھی ہم کو حاصل ہوئی ہے جب انڈیا گٹوندن ہم نے بنایا ہے تو رہول جی نے سبھی نیتاؤں کو بلا بلا کر بات کیا اور ہم نے اس کا ریزلٹ بھی دیکھا اور آپ سب کو معلوم ہے کہ انڈیا گٹوندن ایک ڈکٹیٹر کو ستہ میں سمپورن بھومت سے آنے میں روکا یہی بہت بڑی کامیابی انڈیا گٹوندن کی ہے اور آج وہ پریشان ہے اور اسی لئے تو آپ دیکھے ہوں گے دو تین کانون جو وہ پاس کر لینا چاہتے تھے اس کو جب اپوزیشن آیا تو انہوں نے واپس لیا یا تو جوائنٹ پارلمنٹری کمیٹی کو بھیجا ایک تو آپ کو معلوم ہے وقت بورڈ کا وہ امینڈمنٹ کے لیے سبھی نے جب ڈٹ کے اس کو ویروض کیا تو تب وہ اس کو جوائنٹ پارلمنٹری کمیٹی کمیٹی کو گیا اور اس کو پہلی آواز اٹھانے والے راحل گاندی جی سیکنڈ لیٹرل انٹری یعنی سب کچھ ان کے ہاتھ میں اس سے پہلے بھی کرتے ہوئے آئے تھے کیونکہ ان کو بروٹ میجورٹی آپ نے دی تھی یعنی دیش کے لوکوں نے اس بروٹ میجورٹی کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے بہت کچھ گلت کامے کی کسانوں کے خلاف تین قانون مزدوروں کے خلاف چار قانون ہر ایک قانون کو جو لوکوں کو جس کا فائدہ نہیں ہوتا ان قانون کو انہوں نے پاس کر لیا سٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں بھیجا پارلمنٹری جوائنٹ کمیٹی کو نہیں بھیجا کس کو بھی نہیں وہ تو انہوں نے کام کیا اور یہاں تک جو وائدے چمہو کشمیر کے لئے انہوں نے election سے پہلے کیے تھے اُس وہ ایک وائدے بھی انہوں نے پورے نہیں کی سارے جملے سچی بھی جملے خود ہی بولے ہوم منسٹر ان کے شاہ نے بولا دو کروڑ نوکری دینا اور جو کسانوں کے لئے ایم ایس بھی دینا اور پندرہ لاکھ روپے کالا دن بار سے لاکھے ہر ایک جوب میں ڈالیں گے یہ سب جملے تھے انہوں نے ہی بولا اب جملے یہاں بھی جملے بول کے گئے ہیں اسی لئے ہماری پارٹی تائی کی راہل جی کے نیترات میں ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ کشمیر کو سٹیٹھوٹ ہم دلائیں گے ہم اس کے لئے سٹیٹھوٹ کے لئے پورا وائدہ کرتے ہیں کہ ہم کام کریں گے اور یہ جو انہوں نے جیسا ابھی راہل جی نے بتایا تھا ادھر کہ آج تک سمیدان میں جو بھی یوٹیز ہوئے ہیں وہ یوٹیز سے سٹیٹھوٹ بنا ہے سٹیٹس بنے ہیں لیکن سٹیٹس سے یوٹی نہیں بنا کوئے انہوں نے جمہو کشمیر سٹیٹ تھا اس کو انہوں نے یونین ٹیٹری بنایا اور بنا کے کسی کو کوئی حق نہیں انہوں نے یہ آج یہاں کاؤنسل نہیں ہے اسیملی نہیں ہے پنچایت نہیں ہے ملسپالٹی نہیں ہے لوگ اتنے دن سے جہاں جمہوریت ہوتی ہے اس جمہوریت کو ہوتی ہے بڑھ رہے جمہوریت جمہوریت اور میسیج مجھے جمہوریت کشمیر ہے ہی ہی کنگرس پارٹی ہی 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 دیفکل پیرید 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 پیرید